وہ پانی بچے کو پلائیے گیارہ دن تک تو انشاءاللہ اس کا غصہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور اس کے معاملات بھی بہت زیادہ بہتر ہو جائیں گے کوئی سوال علماء اکرام تھے علماء اکرام تھے میرا سوال تمام جید علماء سے یہ عرض ہے کہ اتنی شدید گرمی کے موقع پر آپ کی اس پلیٹ فارم سے ایک میسیج جائے نمازِ استسقا اس کی ادائی کی جائے بہت ضروری ہے جتنی گرمی ہو رہی ہے آپ کے سامنے یہ میرا ایک چھوٹا سا میسیج بہت اچھی بات جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی آپ کو کارے خیر کا سوا ملے گا انشاءاللہ حضرت اچھا ماشرہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلمہ نے بارش کے طلب کرنے کی اپنے صحابہ اکرام علیہ مرزوان کے ساتھ مل کر دعا بھی مانگی اور نفل استسقا کے بھی پڑھے اور اپنے چچا جان کے مزار پر جا کر بھی نفل پڑھے اور ان کے وسیلے سے دعا مانگی یہ بڑا مجرب عمل ہے میں اس پلیٹ فارم سے اپنے تمامی آئیمہ اکرام کو اور مساجد کی کمیٹیوں کو تنظیم المساجد کے پلیٹ فارم سے یہ میسیج ایک پاس کرنا چاہتا ہوں جمعہ آ رہا ہے جمعہ کے دن جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد اجتماعی طور پر نماز استسقا بارش کے طلب کرنے کی نماز اس کا احتمام کریں اجتماعی دعا کا احتمام کریں اس کو تفصیل کے لئے اگر دیکھنا ہے اردو کی کتاب میں تو صدر شریعہ مولانا عمجد علی آزمی علی رحمہ کی کتاب بہار شریعت اس میں بڑا آسان طریقہ اس نماز کا لکھا ہوا ہے دعا بھی لکھی ہوئی ہے یہ تعلیم کے لئے ہے اور ہم سب ہی اس میں یہ محسی دیتے ہیں رب صاحب کے یہ سب لوگ اس کا احتمام کریں اور مجھے یاد آیا جب آپ بیان کر رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میں لفظ ان کے لئے چھوٹا استعمالی کرتا ہے کہ جب وہ چھوٹے سے تھے لوگ جب دعا کریں کہ اللہ تبارک وطاہ ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا اور بلا کر ان کو بٹھا کر یہ ایمان تھا حضرت ابو طالب کا یعنی ابھی حضرت ابھی حضور تو بچپن میں میں اسی طرف آ رہا ہوں لیکن اس وقت سے ہے حضرت سعیدنا سرور کونوں مقام کو انہوں نے بٹھایا اور بٹھا کر ان سے عرض کی کہ آپ ہاتھ اٹھائیں خود بھی ہاتھ اٹھائیں ابھی حضور کے ننے ننے گورے گورے ہاتھ اٹھے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کی بارش عطا فرما تو وہاں پر حضرت سعیدنا ابو طالب نے یعنی جو رسول اللہ کی ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا تو اس سے پہلے وہ بچپن میں انہوں نے نات کے وہ الفاظ جو بخاری شریف کے اندر موجود ہیں آپ نے وہ پڑھے تھے کہ وہ اب یدو یستسکل غمام بوجی سمال الیتامہ عصمت اللہ راملی کہ نورانی سونے گورے چہرے والا پیارہ جس کے نام کے واسطے سے اور ذات سے وسیلے سے بارش طلب کی جاتی ہے سمال الیتامہ عصمت اللہ راملی جو کہ غریبوں یتیموں کی جائے پناہ ہیں اور بیواؤں کی عصمت کی حفاظت کرنے والے تو یہ اس وقت میرے آقا سیدے کون اور پھر یہاں میں اگر ایک وقت ہے تمہیں ایک اور حدیث بھی عرض کر دوں جنابِ حضرتِ سیدنا عمرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک دفعہ قہد سالی لی تو حضرتِ عمر حضور کے چچہ جنابِ حضرتِ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اے رسول اللہ کے چچہ حضور جب تھے تو ہم ان سے دعائیں کرواتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کی دعاوں اور ان کی ذات کے واسطر و وسیلے سے ہمیں بارش عطا فرماتا تھا تو آپ ہمارے لئے دعا فرمائیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بارش عطا فرمائے تو اب بحاری شریف کے اندر مختصر حدیث ہے اور ابن عساکر نے اس کو ڈیٹیل میں لکھا ہے کہ حضرتِ عباس نے ارز کی کہ اے امیر المومنین اس میں میری میں دعا تو کروں گا لیکن میری ایک شرط ہے آپ نے فرمایا وہ کیا ہے انہیں ارز کی کہ جناب دعا میں سوائے بنو عاشم کے اور کوئی نہیں ہوگا اور حضرتِ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا حضرتِ علی المرتضی کو حضرتِ سیدنا امام حسنِ مشتبہ کو حضرتِ امام حسین کو اور باقی جو بنو عاشم کے لوگ تھے سب کو کہا غسل کرو نئے کپڑے پہنو خوشبو لگائی اور اس کے بعد جب یہ بنو عاشم کا کافلہ بڑا تو حضرتِ عباس بن عبد المتلب نے سب سے آگے حضرتِ علی کو کیا ان کے پیچھے ننے حسنین کو کیا خود پیچھے آئے اور باقی بنو عاشم پیچھے چلے اور اس وقت سارے اہلِ مدینہ دیکھ رہے تھے بنو عاشم نماز ادا کر کے جب انہوں نے ہاتھ اٹھائے تو اس دعا میں یہ لفظ تھے حضرتِ عباس کے اے اللہ اگر تیری نظر میں بنو عاشم کی کوئی عزت ہے تو آج ہمارے آتھوں کو خالی نہ لٹا صحابہ کہتے ہیں کہ ابھی واپس اٹھے نہیں تھے کہ اتنی زور کی بارش ہوئی تھی ہر طرف جلتھل ہو گئے میں کیا کہہ رہے کیا دی میں نے اس لیے آپ سے پوچھا تھا خاص طور پر کہ حضرت ابو طالب کے بارے میں جب بات جاتی وہ تو